ایلیکشن کمیشن کو فنڈز فراہمی کا معاملہ پارلیمنٹ پھیج دیا گیا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں فیصلہ ایلیکشن کے لیے کس عرب کی فراہمی کی سمری پر بھی غور کیا گیا سپریم کورٹ میں امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس وزارت داخلہ نے توہین عدالت کیس کی جل سماعت کے لیے متفارق درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اپنایا پچیس مئی دوہزار بائیس کو امران خان نے عدالتی احکامات کے خلاف برزی کی امران خان اور دیگر پی ٹی آئی کے عادت یقین دہانی کے باوجود ڈی چاک تک پہنچی اور لاہور میں محول دوست منصوبے ریبر فرانٹ رابی اربن ڈیولپمنٹ آثورٹی میں کام دیزی سے جاری برین کور کو بڑھانے کے لیے روڈا سٹی میں آٹھ جنگلات بنانے کا فیصلہ تین بڑے اور پانچ چھوٹے جنگلات لگایا جائیں گے سی ای او روڈا امران امین کے مطابق روڈا سٹی میں مجموعی طور پر چودہ فیصد زمین پر جنگلات لگایا جائیں گے جب روڈا شروع ہوا تو آٹھ سو اکڑ زمین پر جنگلات موجود تھے اب اٹھارہ سو اکڑ پر شجرکاری کی جا چکی ہے پارلیمنٹ کو اپنی توہین پر ایکشن کا اختیار ہے توہین پارلیمنٹ پر ہم بھی جیل بھیج سکتے ہیں نبیت کمر نے خبرداخ کر دیا قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں وزیر تجارت بولے وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک حکام کو توہین عدالت سے نہ درائیں قومی اسیملی کا یہ اختیار کسی ادارے کو نہیں دے سکتے قائمہ کمیٹی براہ خزانہ نے فنڈ جاری کرنے کا معاملہ دوبارہ قومی اسیملی کو بھیجوا دیا الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ قومی اسیملی کرے گی سٹیٹ بینک کی پاس فنڈ استعمال کرنے کا کوئی اختیار نہیں قومی اسیملی فنڈ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی آئیشہ غواظ پاشا نے واسے کر دیا وزیر مملکت خزانہ کہتی ہیں وزارت خزانہ فنڈ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں سمری پیش کرے وزیر قانون آزم نظیر دارر نے کہا اگر قومی اسیملی فنڈز کے بل کو پاس کرے گی تو یہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہوگی ملک میں اس وقت جیڈیشل مارشل لاؤ ہے سپریم کورٹ کے مقصود ججز کسی کے عشق میں مبتلا ہے صوبائی وزیر سندھ سعید خنی کی تنقید کہتے ہیں ماضی میں فوج مارشل لاؤ لگاتی تھی اب جیڈیشل ڈکٹیٹرز ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن بولے عمران خان کی وجہ سے سپریم کورٹ کے دو حصے ہو گئے ایک حصہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے میں کہتا ہوں کہ سندھی جج سپریم کورٹ میں کیوں نہیں اس پر توہین عدالت ہوتی ہے تو وہ فانسی بھی دے دیں سندھ کی بات تو ہم کریں گے آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم پان ہوگا فیصلے کے لیے اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شگار گزشتہ مسلسل تین روز کے دوران اسمبلی اجلاس کے باوجود قائد اہوان کے اندخاب کے متعلق کاروائی نہ ہو سکی تاخیر کے بائیس پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ پاٹی کی جانب سے تاحال وزیر اعظم کے نام کا اعلان نہ ہو سکا کئی حکومت کے حامی عرقان فارورٹ بلوک سے جاملے پیپلز پارٹی اور نون ڈیڈ نے بھی الگ الگ امید بار لانے کا اعلان کر دیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حکم پر سیکرٹ فنڈز اور اضافی گرانٹ بغیر منظوری استعمال ہونے کا انکشاف دستاویزات کے مطابق سردار تنویر الیاس کے دور میں منظور شدہ بجٹ سے کئی گناہ زیادہ سرکاری فنڈز نکالے گئے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کا نوٹس مہکمہ خزانہ سے ریپورٹ طلب کر لی ترقیاتی کاموں میں منپسند افراد کو ٹھیکے دے کر سرکاری خزانے کو نقصان بہنچانے کا الزام انٹی کرپشن پنجاب نے زرداج گل کو انیس اپریل کو طلب کر لیا پی ٹی آئی راہنما نے اپنے حلقے میں پابلک ہیلتھ انجینرنگ کے مختلف منصوبوں کے ٹھیکے اپنے فرانٹ مینو گھ دیئے ایران سعودی عرب سفارتی تعلقات کی بحالی پاک ایران تعلقات پر بھی مصبت اثرات پاک ایران گیس پائپ لائن کی تکمیل کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں سعودی کمپنیاں ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تکمیل میں عملی اور تقنیقی تعاون کر سکتی ہے رحیم یار خان میں کچھے کی ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا ناباروس خطرناک گینگ فریدہ کوکانی اور شبیر لاتھانی کے ٹھیکانوں پر پولس کی کاروائیاں کوکانی اور لاتھانی گینگ کے آٹھ ملزم گرفتہ پولس نے شبیر لاتھانی کے ٹھیکانوں کا کنٹرول سنبھالیاں کابل سکھانی کے خفیہ ٹھیکانوں کے اطراف بھی پولس کا گھیرہ تنگ دونوں جانب سے شدید فارنگ ملزمان کی قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت پاکستانی سرحد پر جالی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے استعمال کا انکشاف ڈی جی ایف آئیے نے تمام زونز کو خصوصی تحقیقات کا حکم دے دیا گزشتہ دو سال میں مشتبہ افراد نے غیر قانونی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا استعمال کیا غیر قانونی پاسپورٹ سے ملک میں داخل ہونے والے افراد دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملاوث ہو سکتے ہیں پی آئیے کے دو ایٹی آر تیاروں کے حادثات ائرلائنز انتظامیہ کی ناہلی قرار آڈٹر جنرل کی دوہزار اکیس بائس کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کراچی اور گلگت ائرپورٹ پر حادثات سے ائرلائنز کو دوہزار ملین سے زائد کا نقصان ہوا کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا محلق وائرس ایک افتے میں مزید چار افراد کی جان لے گیا قومی دارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے ایک مریض جانبہ حق ہوا کرونا سے جانبہ حق مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے ایک روز کے دوران مل بھر سے پچیس مریضوں میں کرونا کی تصدیق مصبت قیسز کی شرعہ ایک اشاریہ صفر دو فیصد رہی رمضان المبارک کے آخری اشرے کی تاکراتوں میں شب قدر کی تلاش ماہ مبارک کی ستائیسویں شب مساجد اور گھروں میں بادات کا خصوصی احتمام کیا جائے گا سندھ کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی دارے کل ستائیس رمضان کو بند رہیں گے ملک میں مغربی ہوائیں داخل دیرہ بکٹی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی رمجھم بلائی اور بستی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان آج اور کل پنجاب بھر میں بھی بادل برسنے کی پیش کوئی مری گلیات، سواد، چترال، کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بارش کی تباقی سپیکر قومی اسمبلی پارلمنٹ کے دفاع میں سامنے آگئے رازہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ ایوان پر قدغن لگانے سے بہتر ہے کہ آئین سازی تھی عدلیہ ہی کر لے الیکشن کے لیے مارا ماری اور سیاسی سرگرمیوں کا ڈھونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے امریکی نشاہتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ لگتا ہے کہ الیکشن کسی کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے جماعت اسلامی نے کراسی مجاری مردم شماری کو مسترد کر دیا ادارہ شماریات آفیس کے باہر کیمپ لگانے اور تیس اپریل کو شارعہ فیصل پر احتجاجی مارچ کا اعلان مردم شماری کے مدت میں ایک ماہ کے اضافتے کا بھی مطالبہ کر دیا حافظ نئی مرحمان کہتے ہیں کہ ڈیجنل مردم شماری کے نام پر پراؤڈ ہو رہا ہے کراچی کی آبادی کو درست گنا جائے سعودی دارالحکومت ریاض سمیت ملہکہ علاقوں میں موصلہ دھار بارشیں سہرائی وادیوں میں سیلابی صورتحال بارش کے باعث ٹرافک کے روانی متاثر ہو گئی پانی میں بہ جانے والے تین بچوں کو زندہ بچا لیا گیا موسیقی موسیقی